ہریانہ ویدہن سبا چناؤں کے لیے مددان ہو گیا ہے چوبیس اکتوبر کو چناؤں پر اینام خوشت ہو جائیں گے اس سے پہلے سب ہی پرموک نیو چینلز اور اخباروں نے اپنے ایکزیٹ پول میں بیچے پی کی بمپر جیت کی بہوشی وانی کر ڈالی ہے انہیں سب کو لے کر ہریانہ کانگریس پردیش کماری آدھیاکش کماری سیلجا سے خاص بات چیت کی ہمارے سمواد آتا رمیش سنگھ نے ہریانہ میں چوراؤں ختم ہو چکے ہیں ایکزیٹ پول بھی آ گئے اخباروں نے نتیجے بھی ایک پرکار سے اپنے شاہدی بتا بھی دیئے کہ ستیت کیا ہونے والی ہے لیکن کانگریس مانتی ہے اس سب چھوٹ ہے کچھ نہیں ہے جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سرکار بنا جارہے ہیں سچ کتنا ہے یہ پردیش شردش کماری سیلجا بنام آپ کو اس سب چیزوں کو درگنار کے کیسے لگتا ہے کہ کانگریس ہی سرکار بنا رہی ہیں کئی باتیں ہیں بھارتیہ جنتہوں نے ایسے لوگ سبہ چناؤں لڑا اور اب چار پانچ مہینے آگے ہم آ گئے ہیں انہوں نے خود کئی باتیں خود مانی ہیں کئی طرح سے کینڈیڈٹ بدلے کئی جگہیں تو ایک ایڈمیشن فیلیر کا یہ بھی تھا کہ یہ بدلنا پڑے گا انہوں نے اپنا اجنڈا بھئی ہریانہ کے لوگوں کے بارے میں آپ نے کوئی مددے نہیں رکھے کوئی بھی مددے نہ آپ نے یہ دکھایا کہ آپ نے پانچ سال پہلے جو کہا کون کون سی باتیں پوری کی آپ وہ ریپورٹ کارڈ نہیں دکھا پائے نئی اس بار آپ نے دھائی سو باتیں رکھ دی اگر آپ نے پچھلی بار کی دیڑھ سو باتوں میں سے پورا کیا ہوتا تو آج کے دن آپ دھائی سو کیوں رکھ رہے ہو لوگوں کے سامنے اپنے مانیفیسٹوں میں پھر آپ ہریانہ کے لوگوں کا آپ لا رہے ہو کچھ 370 لا رہے ہو نرسی لا رہے ہو پانچ سال نرسی کہاں تھی آپ نے کہیں ذکر کیا آپ نے کہیں دکھایا کہ ہریانہ میں یہ مددہ ہے نہیں دکھا پائے 370 370 آپ کا ایک اجنڈا تھا آپ نے پورا کر دیا آپ ہریانہ کے لوگوں کے کونسے اجنڈا پورے کر کے آئے ہو اپنی اپ لبدیاں دکھاؤ لوگوں کو دکھاؤ کہ ہریانہ کے لوگوں کے بارے میں ہمارے یوتھ کے جو بیروزگاری ہے کیوں ہریانہ نمبر ون ہے اب نمبر ون کی بات جو ہے مانیہ مکھے منتری جی نے کہا ہے تو گلت آنکھڑے ہیں بھئی اس لیے آنکھڑے بتا دو وہ نہیں دکھا پائے اور آپ کے پردھان منتری جی سیم ریپورٹ کو لے کے مہاراشرہ میں کہہ رہے ہیں ریپورٹ اچھی ہے اور مہاراشرہ نے اچھا کی ہے تو اگر اسی ریپورٹ سے ہریانہ نمبر ون ہے بیروزگاری میں تو پھر وہ بھی بات آپ مان لو سرکار بنانے کے دعوے کے ساتھ ایک سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کمان کون سمالے کا ہریانہ کی ہو کیونکہ آپ پردیش شدک سے جباب بھی آپ سے بنتے ہیں ہمارے یہاں پیسلہ ہائی کمان کرتی ہے اور ہائی کمان پیسلہ کرے گی اب ہماری سرکار بنے گی اسی آدھار پر پیسلہ کریں تو آپ نے سنا دراصل کانگریس مانتی ہے کہ ان کی اتنی سیٹے آ رہی ہیں جس سے وہ سرکار بنانے جا رہے ہیں اور اگر سرکار بنتی ہے تو اس کا مکھی منتری کون ہوگا اور ہریانہ کی کمان کون سمالے گا اس کا فیصلہ بھی جو ہے کینکہ سینٹر کمیٹی لے گی اور ستھیتی سپسٹ ہے کہ کانگریس کا جو فیڈ بیک ہے ان کو لگتا ہے کہ کافی حد تک ان کے پکش میں ہے لیکن 24 تاریک کی نتیجے سپسٹ کر دیں گے